ہیلو دوستوں ویلکم بیک تو انڈنگ ٹریڈز آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے کہ ہم ایکس بلوک کے آرٹکلز کو کس طرح سے انڈیکس کرا سکتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ وہ سرچ کنسول میں جو ہے نا وہ کوٹا ایک سیٹ کو آپشن آ جاتا ہے اور پھر آپ جو ہے آرٹکل انڈیکس نہیں کرا پاتے ہیں تو وہ ہم پورا پروسس وہ زائی سی باتیں اے پی آئی انڈیکسنگ سے ہی ہو سکتا ہے اس طرح سے تو یہ یہاں پہ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو ہم نے کس طرح کچھ لوگوں نے سوال کہتا تو آج یہ پرابلم سولو جائے گی جن کے بھی یہ پرابلمز ہیں وہ سب دیکھ لیں اور جنہوں نے یہاں پہ ایک آکانڈ نہیں بنایا ایکس بلوک میں تو آکانڈ بنا کے بلوک سٹارٹ کر دیں کیونکہ اس سے ارننگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے یہ میرا ایک بلوک ہے ٹھیک ہے ایکس بلوک پہ میرا ایک بلوک ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اس کی میں نے ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے بات اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی یا آئی بٹن میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میرا ایک بلوک ہے صحیح ہے گارڈننگ ہیک کے نام سے یہ میرا پورا بلوک ہے جو کہ میں نے کافی ٹائم سے میں نے اس کے اوپر کوئی اپلوڈنگ وغیرہ نہیں کی بھی اور بنایا بھی بس ایسے ہی ہے جیسے مطلب نارمل سا تو یہاں پہ یہ کچھ آرٹیکلز ہیں وہ انڈیکس نہیں ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے کافی ٹرائے کیا جیسے کہ آرٹیکلز ہیں یہ انڈیکس ہی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اب انڈیکس ہی نہیں ہوں گے تو زیادہ سی بات ہے آپ کے پاس ٹرافک ہی نہیں آئے گا گوگل میں شو ہی نہیں ہوں گے ویسے تو یہاں پہ ٹرافک آ رہا ہے تھوڑا بہت زیادہ ٹرافک اور زیادہ ارننگ کے لیے آپ کو گوگل میں انڈیکس کرانا ہے ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہم لوگ ای پی آئی کے ذریعے کریں گے ای پی آئی میں ورڈ پریس کا ڈیفرینٹ پروسس ہے بلوگر کا ڈیفرینٹ ہے اور اس کا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے سمپلی یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے گوگل گوگل ایک منٹ گوگل کلاوڈ کانسول ٹھیک ہے اس طرح سے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے لکھنے کے بعد آپ کے بعد پہلی ہی سائٹ آ رہی ہے وہ آپ نے جس اوپن کر لینی ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے نا آل لیڈی ہیں آپ کے پاس نیو اگر نہیں آپ نے کبھی یہاں پہ کوئی پروجیکٹ کریئیٹ کیا تو آپ کے پاس یہاں پہ نیو پروجیکٹ آ رہا ہوگا آپ نے اس کو پہ کلک کرنا آگا کر رہا ہے تو آپ نے اس طرح سے اوپن کر کے نیو پروجیکٹ اوپن کر لینا ہے یہاں پہ اپنے اپنے جو ہے پروجیکٹ کا نام لکھ دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں یہ کیوں نہیں آرہا ہے ایک منٹ اس کو میں دوبارہ سے ریفریش کر لیتی ہوں یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں گارڈننگ گارڈننگ اور یہاں پہ ہم اس کو کریئیٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پر کریئیٹ ہو جائے گا یہاں پہ اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ ہو کے ٹکا جائے گا تو پھر یہ کریئیٹ ہو جائے گا یہ تھوڑا ایک دو منٹ لے گا پھر ہو گیا کریئیٹ اس کے بعد نے سلیک پروجیکٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے تری لائنس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم تری لائنس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے آئی ایم ایڈ بین پہ آنا ہے اور سروس ان اکاؤنڈ پہ چلے جانے ہے سروس ان اکاؤنڈ پہ چلے جانے گا یہاں پہ آپ نے کریئیٹ سروس اکاؤنڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نام لکھ لیں اس کا ٹھیک ہے یہ اس میں ایک منٹ میں اس کو بند کر دیتی ہوں یہاں پہ آپ لکھ لیں آپ نے جو بھی آپ کا جس بھی آپ نیم سے پروڈجیکٹ بنا رہے ہیں وہ ہی میں لکھ لیتی ہوں ادھر ٹھیک ہے میں اس کو جسٹ کوپی کرتی ہوں سرچ ڈسکرپشن میں بھی یہ ہی لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور کریئیٹ اینڈ کانٹینیو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ رول میں آپ نے آنر کا رول سلاک کرنا ہے کانٹینیو کر دینا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے جسٹ ڈن کر دینا ہے تو یہ آپ کی جو ہے نا ایک کی کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے جسٹ آپ نے کوپی کر لینا ہے بس اپنے پاس اور یہاں پہ آپ نے تری ڈوٹس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ مینج کیس پہ چلے جانا ہے مینج کیس پہ چلے جانے کے بعد ایٹ کی پہ جانا ہے اور کریئٹ نیو کی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جیسے نے آپ نے جیسی کریٹ کے پرن پہ کلک کریں گے یہ خود بخود آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اپنے سرچ کنسول میں آنا ہے اور یہاں پہ سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یوزر ان فرمیشن میں آنا ہے اور ایڈ یوزر کے پرن پہ کلک کرنا ہے اور وہ جو کی تھی وہ ہم نے یہاں پہ پیس کر دینا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ایک بار اس کو ریفریش کر لیتی ہوں میں اور پھر دوبارہ سے اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں کبھی ایسا ہو تو آپ اس کو ریفریش کر کے ٹرائے کر لیں یہ ابھی نہیں ہو رہا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ کرنے کے بعد اس کو آپ نے کوپی تو کری لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک منڈ میں بتا دیتی ہوں یہاں پہ اس کے بعد آپ نے جب یہ ہو جائے گا تو آپ نے ایک اور آپ نے ٹیپ کھولنا اس کے اندر لکھنا ہے گوگل کلاب گوگل کلاب کھولنا ہے گوگل کلاب کھولنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا گوگل کلاب ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا لوگو بناوا ہے اپنے کرنا ہے اوپن کلاب اوپن کلاب کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک فائل پروائیٹ کروں گی وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ یہ اپلوڈ ہو جائے گی جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ نے یہاں پہ اس کو امبن کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کنیک یور گوگل ڈائیوز کو آپ نے یہاں پہ کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کنیکٹ ہوگا یہ ایک دو منٹ لے گا اور یہ کنیکٹ ہو جائے گا پرمیشن مانگے گا آپ سے آپ نے اس کو پرمیشن دے دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کنیکٹ ٹو گوگل کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی ای میل کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور یہ آپ کا یہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا اچھا جی یہ ہو گیا کنیکٹ ٹک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ نے فائل پہ آ جانا ہے فائل پہ آنے کے بعد drive پہ آ جانا ہے drive پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے my drive پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے three dots پہ کلک کرنا ہے بلکہ پہلے آپ نے three dots پہ کلک نہیں کرنا آنس سوری آپ نے یہاں پہ upload کے button پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ جو آپ کی file json file Match وہ آپ نے یہاں پہ upload کر دینی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ upload ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اسی file کے 3 dots پہ click کرنا ہے اور copy path کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کو بھی آپ نے یہاں پہ چلا دینا ہے تو یہاں پہ آجائے credentials successfully authorized اب وہ جو ہمارا یہ تھا میں آپ کو بتا دیتی یہاں پہ آپ کو واپس آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ان 3 لائنز پہ واپس سے کلک کرنا ہے اور API and Services پہ چلے جانے API and Services پہ چلے جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے Enable APIs and Services کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے API Index ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سرچ کر لیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کے بعد Web Search API Indexing API آئے گا ہے اس کو آپ نے Open کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو Enable کر دینا ہے ٹھیک ہے سمپل آپ نے یہ والے سارے کام سارے step یاد رکھے گا step by step ہی کریے گا اس کو صحیح ہے تو یہ یہاں پہ Enable ہو گیا چاہیے یہاں پہ Enable ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پہ ہم نے 3 لائنز پہ API IAM Admin میں آ جانے اور Service Account پہ آنا ہے اور یہ والی جو اس کو ہے ای میل کو اس کو میں Copy کر لیتا ہوں دوبارہ سے اور دوبارہ سے میں اپنے Search Console میں جا کے یہاں پہ میں Add کرنے کی کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب Add ہو گیا ہے صحیح ہے اب میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک کہ ہمارا سارا process ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ کوئی بھی اپنے بلوگ کا جیسے کہ میرا یہ ہے تو میں اس کو ایک Link کو میں Copy کر لیتا ہوں اور Copy کرنے کے بعد یہاں پہ آنا ہے ہمیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس Link کو Paste کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو چلا دینا ہے Simple ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے بعد اس طرح سے successfully done آ جائے گا لکھا ہوا اب اسی Link کو ہم نے تھوڑی دے بعد جا کے یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اسی طرح سے دوسرا Link بھی کر لیتا ہوں تاکہ یہ والا ہو جائے ابھی میں دیکھ لیتا ہوں یہ والا کتنا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے تو نہیں ہوا تھا ابھی ڈالا ہے میں نے یہ آرٹیکل ایک دو دن پہلے صحیح ہے تو ابھی میں دیکھ لیتا ہوں یہ کتنا ہوا ہے ہو گیا تو یہ ہو گیا ہے فورا نہیں بہت جلدی ہو گیا ہے اب دوسرا میں دیکھ لیتا ہوں کوئی یہ والا کون سا دیکھتا ہوں یہ والا دیکھتے ہیں اس کو کوپی لنک کرتے ہیں اور یہ میں پہلے میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں یہ انڈیکس ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ والے اس میں سے کوئی بھی انڈیکس نہیں تھا یہ والا دیکھیں انڈیکس نہیں ہے اب میں واپس سیدھا جاتی ہوں اور اس کے اندر گوگل کلاب میں میں اس کو پیس کرتی ہوں اور یہاں پہ میں اس کو یہ چلا کے دیکھ لیتا ہوں یہ سکسکسولی دن ہو گیا اب یہاں پہ واپس جائیں گے اور ایک بار اس کو پیس کر کے ایک دو سیکنڈ یا ایک دو منٹ آپ رکھ جائیں اس کے بعد آپ چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ میں چیک کر لیتی ہوں یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ نہیں ہوا ابھی فیلال یہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے ایک دو منٹ رکھ جاتے ہیں اس کے لیے تاکہ یہ ہو جائے پھر ہم دوبارہ سے اس کو چیک کر لیں گے اب دیکھتے ہیں کوئی اور آرٹیکل بھی میں کر کے دیکھ لیتی ہوں تاکہ یہ والا دیکھتی ہوں کوپی لنک ایڈریس اور یہاں پہ میں پیس کرتی ہوں اس کو کہ یہ والا انڈیکس ہے کہ یہ نہیں ہے یہ والا بھی انڈیکس نہیں ہے تو میں اس کو واپس سے ادھا جاتی ہوں اور ادھا جا کے میں اس کو پیس کر کے اور یہ چلا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب واپس سے میں یہ والا آرٹیکل دیکھتی ہوں پرانا والا کہ ہوا کے نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا اور یہ والا جو ابھی کر رہا ہے یہ والا ہو گیا یہ والا جو ہے کرول ہو گیا اس کے اندر اور ابھی انڈیکس بھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور میں دوسرا والا آرٹیکل دوبارہ سے اس کو جو ہے نا اس میں ڈال کے دیکھ لیتی ہوں کانگیا یہ رہا یہ والا کوپی لنگ کرتے ہیں یہ والا یہ والا ہے نا یہ والا دیکھتے ہیں ہوا کہ نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا یہاں پہ جاتے ہیں دوبارہ اس کو میں ادھا پیس کرتی ہوں پیس کیا اور اس کو چلا دیتے ہیں سکس سکس فولی رن تو ہو گیا ادھر کیوں نہیں آرہا پھر یہ ادھر دیکھتے ہیں دوبارہ سے یہ والا نہیں آرہا ہے اور کوئی اور سا دیکھ لیتے ہیں تو سمپلی آپ نے یہ اس طرح سے ہی کرنا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا یہ والا دیکھتے ہیں یہ ہوا کہ نہیں ہوا یہ کرولنگ تو ہو گئی ہے اس میں ابھی تک کہ یہ جو ہے نا انڈیکس نہیں ہوا ہے تو میں دوبارہ سے ایک بار اس کو دیکھ لیتی ہوں تو سمپلی بس آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اس کو یہ ہو جائے گا صحیح ہے یہ والا آرٹیکل نہیں ہو رہا میں کوئی اور سا دیکھ لیتی ہوں کوپی لنگ کرتی ہوں یہ والا دیکھتی ہوں یہ والا تو وہ یہ دوسرا دیکھتے ہیں چلے یہ والا دیکھ لیتے ہیں کوپی لنگ یہاں پہ میرے کافی سارے بلوگز جو ہے نا وہ انڈیکس نہیں ہوئے ہوئے کیونکہ یہ ہوئی نہیں رہتے پھر میں نے یہ ڈھونا صحیح ہے تو یہ یہاں پہ یہ والا بھی نہیں ہوا تو میں اس کو بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں اس سے ہی کر کے یہ جو ہے نا تھوڑا دیر میں سمجھ آئے کیونکہ یہاں پہ ایک ایرر شو کر رہا تھا تو وہ میں نے پھر سالف کیا تو پھر یہ اب ہونے لگا ہے اب میں اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتی ہوں یہ والی ہی کو کہ یہ والا ہوا کہ نہیں ہوا دیکھیں سارے سارے تو کرول تو ہو رہے ہیں اب یہ تھوڑی دیر میں خود ہی انڈیکس ہو جائیں گے اگر ایک بار کرولنگ کا پروسس کر لیتے ہیں یہ لوگ تو یہ انڈیکس بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نا آپ کے پاس سائٹ میپ میں اس طرح سے آنا چاہیے ٹھیک ہے سائٹ میپ ایک بار یہ والی سائٹ بھی نا آپ نے اپنی یہ والی جو سائٹ ہے ٹھیک ہے میں یہ والی جو سائٹ ہے نا یہ والی سائٹ بھی میں ایک بار اس کو کوپی کرتی ہوں اور یہاں پہ نا خودی سے کرول کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں پہ اپنی سائٹس بھی کر سکتے ہیں آرٹیکلز بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنی سائٹ بھی دیکھ لیتی ہوں کہ یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ اب کرال ہو گیا اب سب نہ کرال ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کے اگر کرال ہو گیا تو یہ خود با خود انڈیکس ہو جائیں گے یہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ تھوڑی دے بار ایک دو گھنڈے بعد چیک کریں گے تو یہ انڈیکس ہو جائیں گے ہوفیلی ہو جائیں گے اگر نہیں ہوتے تب بھی تو آپ مجھے کمیٹ میں بتائی کر ویسے تو ہو جانا چاہیے کیونکہ سارے جو ہے نا یہاں پہ کرولنگ تو ساری ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ٹیک کیر بائی